اسلام علیکم جیسے سید سوہل شرازی فروم ویڈیوز فرنچائز فرنس ہم جانتے ہیں آپ کافی عرصے سے ہماری ویڈیوز کا ویڈ کر رہے ہیں لیکن ویڈیوز کافی عرصے سے چینل پر نہیں آ پا رہی تھی اس کے پیچھے کافی سارے ریزنز تھے مصروفیات تھی اور کافی سارے فرنس یہ سمجھ رہتے ہیں کہ شاید ہم نے ویڈیوز بنایا چھوڑ دی مجھے لیکن اس کی کوئی بات نہیں ہے ہم آ چکے ہیں واپسی چینل کے اندر تو آج کے جو ہمارا سفر ہے وہ مانسیرہ سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور ہم ہمارا جو ٹارگٹ ہے آج ہم جائیں گے سوات اور ابھی ہم موجود ہیں شانگلہ کے اندر جو کہ کافی انٹرسٹنگ قسم کا سفر ہے ہمارا جو کہ روڈ کے ساتھ ہی دریائے سندھ واقع ہے اور کافی خوفناک قسم کا روڈ ہے جو ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے کوشش کریں گے کلپس آپ کو دکھائیں گے روڈ کی رستے کی خوبصورت پہاڑوں کے نظارے آپ کو وزٹ کرائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے سوات کے کچھ مقامی لوگوں کا انٹرویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہاں کی کیا روزگار ہیں کس طرح کی لوگوں کا گسر بسر ہے وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سفر ہمارا بھی جاری ہے بکیا انشاءاللہ ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہیے اور انشاءاللہ مزا آئے گا آپ کو ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں بنے رہیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ موسیقی جی فرنڈز تو جیسا کہ ہم نے آپ کو پہاڑوں کے ویڈیو کرائے اور کافی ساری ہم نے آپ کو لوکیشنز دکھائیں ویڈیو میں اور ابھی ہم پہنچ چکے ہیں دریائے سوات کے قریب اور دریائے سوات بہت خوبصورت مناظر ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا ہوں گے ویڈیو کے اندر تو اس سفر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم صاحب ان سے بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے اس سفر کے حوالے سے کیونکہ یہ بھی سوات چاہیت پہلی دفعے ہیں تو ان سے ہم ٹورزم کے حوالے سے پوچھیں گے کہ یہ جگہ ان کو کیسی لگی ہے جی وسیم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ جیسا کہ ہم اپنی سفر کی جانب نکلے تو راستے میں کافی مشکلات کبھی سامنا کرنا پڑا اور کافی لمبا سفر تھا پہلے تمہیں سمجھا یہ سفر ایک دو گھنٹے میں تے ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ ہماری چھے سے سات گھنٹے لگے اور اب آ کر ہم یہاں بہرین تک پہنچیں اور یہ درے سوات کے پاس ہیں تو یقینا یہ جگہ بہت خوبصورت ہے اور یہاں آنے کے بعد اس چیز کے علم ہوا کہ واقع ہمیں یہاں آنا چاہیے تھا اور ایسے علاقوں کے ہمیں دیکھنا چاہیے کیونکہ قدرتی منادر جو ہوتے ہیں ان کو دیکھنے سے قدرت تک بندہ پہنچ جاتے ہیں قدرت کے قریش میں بندہ سامن جاتے ہیں جی وزیم صاحب یہ یہ بات تو آپ نے بالکل زبردست کی کیونکہ جو امریکن میکزین شائع وہ اس میں پاکستان کو ٹورزم پہ پہلے نمبر پہ رکھا گیا ہے تو ٹورزم یہاں پہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے اگر اسی کے علاوہ اپنا اگر ہم بات کریں اپنے کل کی تو آج کا ہمارے سٹیک کہاں پہ ہوگا اور کل کا ہمارے جو پلان ہے وہ بھی ذرا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں آج تو ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے اس کے بعد ہم نکل جائیں اور بیرین میں جا کے وہاں سٹیک کریں اس کے بعد ہم کالام مالامجبہ اور میدین اور چیل وغیرہ اس جگہ کا ٹور کریں گے اور اپنے ناظرین کو وہ جگہ دکھائیں گے کہ وہ کتنے دلکش اور خوبصورت مناظر ہیں ان جگہوں کی بھی اور کل انشاءاللہ ہم جب اس طرف نکلیں گے تو وہاں کے بھی ویڈیوز وغیرہ اور فوٹویز وغیرہ لیں گے جی فرینڈز تو کل کے پلانس تو آپ نے سن ہی لیے ہیں تو بنے رہے یہ ویڈیو میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ خوبصورت مناظر آپ کو دکھائیں گے تو فائنلی ہم بہرین پہنچ چکے ہیں اور یہاں ہماری آج شام کا اسٹے ہوگا ہوتل میں ہم نے روم لے لیا ہے اور آج ہم شام یہاں پہ گزارے ہیں بہرین کے فرنس بہت زبردست قسم کے نظارے ہیں جو کہ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم وسیم صاحب جو کہ ہمارے ساتھ اس سفر میں موجود تھے ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کو کس طرح لگا بہرین کے نظارے یہ کیونکہ یہ بھی پہلی دفعہ ہیں تو یہ اپنے جو ہیں آپ کو بتائیں گے کس طرح انہوں نے اس سفر کو انجوائی کیا فرنڈ جیسا کہ آپ کو پتے کہ پہلے ہم آپ کو سوات ریورگو پر ایک چھوٹا سا کلپ دیا تھا بہت اچھی جگہ تھی اور اب ہم پہنچ چکے ہیں بہرین کے اندر یہاں بھی ہمارے پیچھے ایک رائیور جا رہا ہے اور یہ مین بہرین بازار کے ساتھ ساتھ بھی یہ رائیور ہے اور یقینا بہت اچھی جگہ ہے یہاں بہت ہم جب آئے تو بڑے بڑے ریسٹورنٹ یہاں بہت موجود ہیں اور بہت اچھی فسلیٹیز دے رہے ہیں جیسا کہ جس طرح ہم نار بڑے ریسٹورنٹ کے اندر بہت زیادہ مہنگے ترین ہوتل ہوتے ہیں اور عام بندی کے لیے وہاں ریسٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہاں اس جگہ کے اوپر جو ریسٹورنٹ ہیں وہ بھی سستے ہیں اور ہر قسم کی فسلیٹی یہاں بہت موجود ہے موسیقی 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 دلتکی اخلگی بادو ناوینا زی پزیش نشن چمن دو ناوینا دمالکن دغرا پسر راشا جانا نسواتز پچکر راشا دلتکی اخلگی بادو ناوینا زی پزیش نشن چمن دو ناوینا آو دلتکی اخلے کی باتوں نہ بھینا زی پزیش نشن چمن بنا بھینا جی فرینز تو فائنلی ہم کالام کے اندر پہنچ چکے ہیں اور بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں یہاں کے راستے کی جو خوبصورتی تھی جو آفشارے تھی وہ ہم نے آپ کو دکھائیں یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ بھائی یہاں سے آپ پشاور سے میرے خل میں آئے ہیں انچہ ہم بات کریں گے جیو اسلام علیکم والیکم سلام سب سے پہلے بھائی اپنا نام بتائیں میرا نام کل شہزادی جی اچھا آپ کس پرپر سے آپ یہاں ہے پکنک کے پرپر سے ہاں جی پکنک پکنک کی نظر آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس جگہ کو کیسی لگتی آپ کو یہ جگہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ ہم نے بہت انجوائی کیا ہم مالم جبہ بھی گئے ہم نے پیچھے بھی بہت سے جگہ دیکھے یہ بھی بہت خوبصورت جگہ ہے اس کا موسم ویڈر یہ بھی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ اور ہم اور لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتے کہ آپ آئے یہاں اور انجوائی کریں بہت خوبصورت نظار آئے ہیں اچھا آپ سوات کے کافی علاقوں میں گھومیں تو آپ کی نظر میں سب سے جو بیسٹ علاقہ جہاں پہ لوگوں کو جانا چاہیے وہ کون سے ہیں وہ میرے خیال سے مالم جبہ وہ یہاں سے بھی توڑا چاہتا ہے ہم نے انجوائی کیا وہاں بہت سور تو وہاں کچھ یہاں سے زیادہ کیا خاصیت ہیں وہاں پہ وہاں بہت لڑکی بھی بہت ہوتی ہے بہت سے اچھے اچھے جگہیں بھی ہیں ہم نے اس کے ماؤنٹین بھی بہت انجوائی کیا بہت اچھے کتنے دن کا ٹور ہے آپ کا ہمارا تو ون ویک کا ہے اچھا چلیں آپ کرتے کیا ہم ایسے ہم سٹوڈنٹس ہیں سارے سٹوڈنٹس ہیں اچھے اچھے جی بھائی بتا رہے تھے علاقے کے حوالے سے سوات کی خوبصورتی کے حوالے سے بتا رہے تھے اور اس کے علاوہ اور بھی ہم مزید کوشش کریں گے بات کرنے کی سلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے بھائی آپ کا میرا نام باسیت علی ہے اچھے آپ بھی سٹوڈنٹ ہیں اچھے میں سٹوڈنٹ ہوں اچھے ان کے ساتھ ہی ٹور آپ کا چل رہے ہیں آپ کو کونسی جگہ سب سے بیسٹ لگی ہے مجھے تو یہ سب سے بیسٹ جگہ مالنمجبہ لگی ہوئے اچھے اچھے آپ کا وہاں کے خوبصورتی کا کیا راز آپ کیا بتانا چاہیں گے وہاں کی جو نیچرل بیوٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے اچھے یہاں تو اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن وہاں تو بہت زیادہ ہے اور وہاں کی موسم بہت خوشگوار ہے اچھے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے سوات کی حوالے سے میں تو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب لوگ آئے انجوائی کریں اور مسئول پیجنے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی 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 یہ اکھر میسے جاں پر لفٹ کے نظارے بھی تھی اور آفشار بھی تھی بہت خوبصورت نظارت کے مناظر اندفر اور ساتھ اوپر لفٹ کے مناظر میں آپ کو دکھائیں گے اور بہت خوبصورت نظارت کے مناظر ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ سواد میں ہم نے کوشش کی تھی مقامی لوگوں سے بات کریں ان کا توہر کونفیڈنس لیول لو تھا تو وہ کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہ رہے تھے تو اسی لئے ہم نے کہا چلو ابھی واپسی کا ہی راستہ احتیار کریں بکیہ سفر میں ہم نے بہت انجوائی کیا امید کرتے ہیں آپ نے بھی ویڈیو دیکھ کے کافی پسند کی ہوگی کافی انجوائی کیا ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر فرنس ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور چینل کو آگے شیئر بھی کر دیں سید سحیر شیرازی اور ہماری ٹیم ویڈیوز فرنچائز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بان